دوستو اس ویڈے میں ہم بات کریں گے basic networking command ipconfig کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہم کیا کیا سب کمانڈ جو اس کر سکتے ہیں اس کے کیا uses ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جیسے آپ یہاں دے سکتے ہو یہاں پہ ہم نے ipconfig لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک کمانڈ ملتی ہے ipconfig.all ipconfig.release ipconfig.renew and then ipconfig.flusttns سو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے one by one کی اس کا کیا uses ہے اور پریکٹیکل کے ساتھ ہمیں اس کو دیکھیں گے اس کے لئے ہمیں windows command prompt open کرنا پڑے گا تو میں command prompt open کرتا ہوں اور ایک ایک command میں run کرتا ہوں تو جیسے دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں run کرتا ہوں ip config اس میں ہمیں کچھ basic networking information دیکھے گی جیسے کہ یہاں پہ میرا wireless میرا وائ فائ سسٹم کنیکٹ ہے تو مجھے کیا ip address ملا ہے میرا ip basics address کیا ہے and then submit mask gateway اور یہاں پہ کچھ information الگ الگ adapter کے بارے میں دی ہوئی ہے جو میرے یہاں پہ connected ہے تو یہاں پہ صرف آپ دیکھو کہ تو ip 6, ipv4 and subnet mask and default gateway ہی یہاں پہ ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی information نہیں دیکھ رہی ہے سو اس کو ہم ابھی clear کر لیتے ہیں screen کو اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ip config slash all کے بارے میں تو یہاں پہ ہم نے put کیا slash all تو دیکھیں یہاں پہ کچھ زیادہ ہی information ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ اگر ہم صرف ایک کسی کیونکہ یہ سارے الگ الگ adapter کے information ہوتی تو ہم کسی ایک adapter کے information کے بارے میں ہی دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک تو description دیا ہوا ہے کہ ہمارا جو wireless network adapter ہے وہ کونسا ہے تو یہ intel wi-fi دکھا رہا ہے physical network ملدہ بھی یہ mac address دکھا رہا ہے dhcp کے through network ملا ہے یا static ip تو یہاں پہ دکھا رہا ہے dhcp کے through network ملا ہوا ہے network address ہمیں dhcp کے through ملا ہوا ہے جو کی auto configuration enabled جو اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے یہ چیز ایکی ہے اس کے بعد ipv6 دکھا رہا ہے ipv4 دکھا رہا ہے subnet mask دکھا رہا ہے کب یہ ملا تھا expiry کب ہے default gateway dhcp server and یہ other information بھی یہاں پہ dhcp server کے ساتھ کچھ information اور بھی دکھا رہا ہے تو یہ اور بھی سارے جتنے بھی ہمارے network adapter ان کے بارے میں سارے جنکارے دکھائے گا تو یہ تھوڑا extra information میں ملتی ہے سارے جنگرے کے ساتھ اس کو بھی ہم کلیر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری جو انفارمیسن نے release and renew کی سو بیفور بھی go for release and renew ہم بات کر لیتے ہیں فلس dns کے بارے میں تو جیسے کی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک پر کمانڈ ہوتی جو آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں کہ پر کمانڈ سے کسی بھی server criptuality کے بارے میں چک کرتے ہیں تو جو فلس dns بسکلی کیا ہوتا ہے فلس dns میں جو ہمارے dns کا catcher ہوتا ہے اگر ہم کسی domain کو ریچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس ڈومین کا پر کچھے میں جو ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے وہیں سے ہم اس کو اٹھائیں اور وہیں سے اس پہ جو بھی ڈنس میں مینسنڈ ہو اس پہ ہم ریکوست سند کرتے ہیں تو اس سے کیا پروسس ہوتا ہوتا ہے فر ازمپل اگر آپ دیکھیں گے میں یہاں پہ google.com پھنگ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ کتنا ساید اس کا ڈنس رزولوسن نہیں ہوا تھا تو یہ دیکھیں ٹھوڑا ٹائم لے رہا ہے میں نے ساکتا ہے اس کو پھنگ نہ کیا ابھی دیکھتے ہیں کی کتنے ٹائم میں اس کا پھنگ ملتا ہے ٹھوڑا ٹائم مل رہا ہے ٹھوڑا ٹائم تو یہ ڈنس رزولوسن اس کا نہیں تھا میرے پاس اس کو ٹائم لگا ابھی بھی دوبارہ میں اس کو پھنگ کرتا ہوں دیکھیں یہ فورن ہوگا کیونکہ میرے پاس اس کا دیکھا 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 دی ایس اس کا پھر سے جو ریکارڈ تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور دوبارہ میں ٹائم لگتی تو ایک بار میں اس کو کنی کی کوشش کر لیتا ہوں ایک پ کنفیگ سلیز فلس ٹینیس یہ میں نہیں کرتے یہاں پہ دیکھا دی آپ کو کی ڈینیس فلس ٹھو گیا ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ پھر سے گوگل پھر پروسس فالو کر رہا اس پروسس کی ویسے جو جب پ ملتا تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس ویسے اگر دوبارہ ہم پھر کریں گے گوگل تو ہمیں کوئی ٹائم نہیں لگے گا دیکھ لیجے کیونکہ ہمارے پاس ڈینیس ریکارڈ ابھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارے پاس پ config پ config ڈ ڈ ڈینیس کے بات کی اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کی ڈینیس اور ڈینیو تو بسیقل ہم پہلے بات کرتے ہیں ڈینیس کی تو ڈینیس کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارا ڈینیس ڈینیس آپ ڈینیس کے ڈینیس کمانڈ سا ڈینیس ہمارے پاس سرور کو ڈینیس ڈینیس اپنا wireless adapter تو یہ میرا ip مجھے ملا ہوا ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ ipconfig پہلے تو اس کو کلیر نہیں کرتا اس کو ایسا ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے ip ملا ہوا ہے اب میں اس کو چک کرتا ہوں اس کو ipconfig slash release ابھی دیکھیں یہ سارا release کر دیا اس نے ابھی میرے پاس جو دوبارہ آیا دیکھیں یہاں پہ وائ فائی مجھے کوئی بھی ip نہیں مل رہا اور اگر میں کچھ پنگ بھی کروں تو میرا پنگ نہیں چلے گا میرے پاس کوئی ip نہیں ہے اوکے میں نے کہا اس کو پنگ پر اچھا کر دیا میں نے ابھی دیتا ہے دیکھیں کہ مجھے پ مل گیا ایک بار سے ہم اس کو خلف کر دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو پیٹا کر دیا اور ہم اس پہ ipconfig سند کرتے ہیں اوکے پر پر پیٹا کر دیا آج ہی سیکھا دوستو جب ہمیں ایپ آئی پی مل جاتا ہے تو ابھی اس کے پینک کرنے سے اس بار ساد نہیں ملا تو اس کے دیپنڈسان دور کی مل گیا آئی پی تو ابھی اگر میں آئی پی کنفک سے چین کرتا ہوں تو اس بار یہاں پر مجھے آئی پی دیکھ جائے گا یہ دیکھئے تو میرا یہاں پہ آئی پی مجھے دیکھ رہا ہے تو دوستو جو آپ کو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیس اپی آئی پی ریلیس کرتے اور رینیو کا مطلب بیسکلی کیا ہوتا کہ ہمیں IP ایڈریس جو چاہیے ہوتا ہے تو ابھی تو ہمیں پنگ کرنے پر رینیو مل جا رہا تھا تو ایک بار ہم کرتے ہیں اس کو ریلیس کر لیتے ہیں اور ریلیس کرنے کے بعد ہم پنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم رینیو سے ہی اس کو لینے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ ہم نے جب رینیو کیا تو ہمیں IP مل جانا چاہیے تو دوستوں 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 میں نے جب IP رینیو کیا تو مجھے رینیو ہوا نہیں گے تو آئی تنگ ایڈیس بکاوز آئی ایڈیس بکاوز آئی ایڈریس اور وارلیس ساتھ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا تو دوستوں کسی ریزن کر کے یہ رینیو نہیں لے رہا ہے ساید اس میں میں ورچوال مسین اور یہ وائ فائی کے وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے جو ہمارا پنگ کے ساتھ جو IP رینیو گیا جاتا ہے وہ ہی بیسکلی ہمارا کمانڈ رینیو کا کمانڈ ہمارا وہ ہی ہے کہ ہمارے آئی پی کے لیے ریکویسٹ ہم جیسے بھی سرور کو سند کرتے ہیں اس سے ہمارا آئی پی ہو جاتا ہے اگر میں اس کو ٹرپل سوٹ کرنے بیٹھوں کہ کیوں مجھے رینیو کمانڈ میں نہیں کر رہی ہے بات بیسکلی اس کا فنڈا یہ ہے کہ ہم ریلیس کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک ریفریس ایپ کے لیے نئی ایپ کے لیے جب ہم وہاں پر ریکویسٹ کرتے ہیں تو اسی سے ہمارا آئی پی ملتا ہے ہمیں ٹھیک ہے دوستوں تو اس ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی سوری میں آپ کو ایک کمانڈ کا پریککل نہیں کر بایا کیونکہ کسی ریزن کر کے نہیں ہو رہا اگر میں ٹرپل سوٹ کرنے بیٹھوں تو کافی ٹائم لگ جا گا اس میں سو اس کو ہم اس ویڈیو کے ہی ہی ختم کرتے ہیں اور میں آگے اس طرح کی اور ویڈیویں لاتا رہوں گا پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں دھنیواہ دوستوں موسیقی